جماعت اسلامی کے جانب سے آج مہنگائی اور آئی پی پیس کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا شریع ہے امیر حافظ نیم الرحمان نے اپنے کارکنان کو ملک کے چپے چپے میں دھرنا دینے کے ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے دوسری جانب پنجاب پولیس نے دھرنا روکنے کے لیے مختلف شہروں میں متعدد کارکنان گرفتار کر لیے جماعت اسلامی ملک میں ہوش ربا مہنگائی اور آئی بی پیس کی اجارہ داری کے خلاف اسلام آباد میں دھرنے کے لیے ڈڑ گئی امیر حافظ نیم الرحمان نے پارٹی کے خلاف کریک ڈان پر قیام امد کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ پولیس کی جانب سے جہاں روکا جائے وہی دھرنا دے دیا جائے آج دھرنا ہے اور الحمدللہ بہت بھرپور طریقے سے پورے پاکستان سے قافلے چلے ہیں اور تمام طرف ہستائی ہتکنڈوں کے باوجود میں اپنے تمام کارکنان سے کہتا ہوں کہ اس کو منیج کریں اور اسلام آباد پہنچیں ہم پر امن لوگ ہیں پر امن رہنا چاہتے ہیں اور اس کی تمام طرف ذمہ داری حکومت پر آئید ہوتی ہے کہ وہ امن کو کس طرح سے قائم کرتے ہیں ہمیں اسلام آباد پہنچنا ہے ہر صورت میں پہنچنا ہے یہاں دھرنا دینا ہے اور میں تمام لوگوں سے ذمہ داران سے اور جماعت کے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد کو انہوں نے کنٹینروں سے بند کر دیا ہے لیکن جہاں پر رکاوٹ ہو وہی پر دھرنا ہوگا پولیس نے گدش شہرات سے پنجاب کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے لاہور میں مختلف کاروائیوں کے دوران آٹھ کارکن گرفتار کر لیے گئے پولیس نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کے گھر پر چھاپا مارا ہے کاروائی کے دوران دو ملازمین گرفتار کر لیے گئے شیخ اکورا میں پولیس نے جماعت اسلامی کے دفتر اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے مگر کوئی گرفتاری نہ ہو سکی پولیس کی کاروائی کی سی سی ٹی وی فریجز بھی سامنے آ گئیں ملتان کے پندرہ کارکن سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے بھی متعدد کارکن پکڑ لیے گئے جیلوں میں بھی پولیس نے بیس کارکن گرفتار کر کے مختلف مقامات پر اپنی اضافی نفری بڑھا دی ویہاری میں بھی پولیس نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے اس دوران سات کارکن دھل لیے گئے گرفتار کارکنوں کو ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت پر تیس دن کے لیے ڈسٹرک جیل میں نظر بند کر دیا گیا پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی پولیس کی جانب سے اسلام آباد کے دھرنے میں جانے والے پکڑ دھکڑ کی کوششت جاری ہیں